ہلا سٹڈنٹس جہنٹ انڈی گرڈ کری گروپ کے یوٹیوب چینل پر سوال گئت ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم 2020 کے فرسٹ پیپر کے اور سیکنڈ پیپر کے نمبر سسٹم کے سبھی کوششن کریں گے اور 2020 کے سیکنڈ پیپر میں نمبر سسٹم میں سے ایک گیارا کوششن آئے تھے اور 2020 کے فرسٹ پیپر میں نمبر سسٹم میں سے نو کوششن آئے تھے تو ان دونوں پیپرز کے اندر دونوں آپ کے ایک جام کے اندر اس چپٹر میں سے لگ بگ امید سے زیادہ کوشن پوچھے گئے ہیں کیونکہ ایوریج جو ہوتا ہے نمبر سسٹم میں سے چھائی یا ساتھ کوشن ایوریج ماننے جاتے ہیں لیکن یہاں پر گیارہ اور نو کوشن آئے تھے مطلعہ اس ویڈیو کے اندر ہم بیس کوشنوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں پہلے کوشن کے ساتھ پہلا کوشن دویار بیس کے سیکنڈ پیپر کا کہتا ہے ریڈیس آف ای سفیر ایج ریشنل اسی سفیر کی آپ کو ریڈیس کوئی نہ کوئی ریشنل نمبر دے رکھی ہے اور پوچھا گیا کون سا سٹیٹمنٹ سائی ہوگا میں نے ریڈیس کو ویسے کوئی ریشنل نمبر ٹو لکھ دیا کہتا ہے سرفیس ایریہ جو ہے ریشنل ہوگا یہ بات غلط ہے سفیر کا سرفیس ایریہ جو ہوتا ہے وہ فور پائی آر سکیر ہوتا ہے اور جب تک پائی رہے گا تب تک وہ نمبر ایریشنل رہے گا پہلا سٹیٹمنٹ غلط ہے کیا رہا وہ وولیوم جو ہے وہ ریشنل نمبر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وولیوم کا فورمولا بھی سفیر کی فور بے تھری پائی آر کیوب ہوتا ہے تو یہاں پر بھی پائی آگیا پائی ریشنل نمبر ہے اس کا مطلب سیکنڈ سٹیٹمنٹ بھی غلط ہے تو نیدر ون نور ٹو ہو جائے گا یہاں دونوں سٹیٹمنٹ آپ کے پاس غلط ہوں گے اس کے بعد دوسرے کوششن کے اور چلتا ہوں کہتا ہے سم آف ڈیجٹس آف اے ٹو ڈیجٹ نمبر دونوں ڈیجٹ کا سم جو ہے وہ آپ کو دے رکھا ہے تیرہ the difference between the number and that found by reversing the digit اپنا جو نمبر ہے اور اس کے دونوں ڈیجٹ کو reverse کر دو جو نمبر بنے گا ان دونوں کا difference کوششن میں 27 دیا ہوا ہے تو یہاں سے آپ اس equation سے دیکھیں گے تو آپ کو 9x minus 9y اس کی ویلیو 27 ملے گی اور x minus y کی ویلیو آپ کے پاس 3 آ جائے گی تو x plus y کی ویلیو 13 ہے x minus y کی ویلیو آپ کے پاس 3 ہے دونوں equation کو add کر دیں گے 2x 16 ہو جائے گا x کی ویلیو 8 ہو جائے گی اور y کی ویلیو 5 آ جائے گی مطلب جس نمبر کی کوششن کے اندر بات کری جاری ہے وہ نمبر آپ کے پاس کیا تھا 85 تھا کہتا what is the product of the digits of the number 8 اور 5 کا product پوچھ رہا ہے 40 آپ کا آنسر ہو جائے گا بلکل آسان question تھا دونوں digit کا sum دے رکھا تھا 13 تو میں نے x plus y کو 13 کی equal کر دیا کہتا difference between the number ہمارا جو number ہے اور reverse کر کے جو number آئے گا ان دونوں کا difference 27 دیا تھا تو دونوں equation کو solve کیا آنسر آگیا تیسرے question کیوں اور بڑھتے ہیں an equal to pn plus 1 pn کیا ہے pn is the product of first n prime number ٹھیک بات ہے pn جو ہے first n prime numbers کا product ہے پہلا statement an is always a composite number کہتا ہے an جو ہے وہ ہمیشہ composite number ہوگا جب pn آپ کو پتا ہے کچھ starting کے n prime numbers کا product ہے کچھ prime numbers کا product ہے تو آپ جانتے ہیں prime number کے جو product جو ہوتا ہے prime numbers کا جو product کروگے مطلب جو pn ہے آپ کا اس میں ایک add کرتے ہیں تو ہماری theorem بولتی ہے کہ یہ number جو بھی بنے گا ہمیشہ prime ہوگا ہمارا number ہمیشہ prime ہوگا کہ کچھ prime numbers لے کر ان کے product میں اگر آپ ایک add کر دوگے تو جو number بنتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے prime ہوتا ہے تو اس نے یہی بولا تھا pn ہے pn آپ کے پاس یہاں تک یہ pn ہے اس میں ایک add کروگے تو یہ آپ کے پاس بن گیا an اس کا مطلب an ہمیشہ prime number ہے تو پہلا statement کیا ہوگیا گلت ہوگیا اور an اگر ایک prime number ہے اور prime number کے اندر اگر آپ دو add کر دیں گے تو آپ جانتے ہیں prime number odd number ہوتا ہے اور odd number کے اندر اگر دو add کروگے تو odd number ہی تو آئے گا second statement صحیح ہے اور odd number کے اندر اگر آپ ایک add کر دوگے تو even number آئے گا تیسرا statement بھی صحیح ہے اس کا مطلب آپ کے پاس second اور third دونوں statement صحیح ہوں گے تو تیسرے question کا answer ہوگا d option چوتھے question کے اور چلتے ہیں dn is not the number of positive divisors of n تو کہتا ہے d5 d11 کے برابر ہوگا تو پہلے d5 دیکھ لیتے ہیں کتنا آئے گا تو 5 کے positive divisor ہوتے ہیں ایک اور پانچ تو یہ تو آپ کے پاس آگے دو ٹوٹل دو divisor ہیں گیارہ کے ٹوٹل ڈیوائیجر آپ کے پاس آگے ایک اور گیارہ یہ بھی دو ہے اس کے بعد پچپن کے ٹوٹل ڈیوائیجر آپ کے پاس آگے ایک ہوگا پانچ ہوگا گیارہ ہوگا اور پچپن ہوگا چار ہوں گے اس کے بعد سوڑا کام میں آ رہا ہے اور سوڑا کے positive divisor آپ کے پاس آگے ایک دو چار آٹھ اور سولہ مطلب پانچ ہوں گے تو چلو پہلا پوائنٹ کیا ڈی فائی اور ڈی helfen برابر ہے بالکل برابر ہے پہلا سٹیٹمنٹ سائی ہے کیا ڈی فائی اور ڈی luego کا product 2 اور 2 کا product کیا چار کے برابر ہوتا ہے بالکل سہی ہے دوسرا سٹیٹمنٹ بھی سہی ہے تیسرا سٹیٹمنٹ کہتا ہے ڈی فائی اور ڈی ele akhir کو ایڈ کر دو 2 اور 2 کو ایڈ کر دو تو کہتا ہے ڈی سکسٹین بنے گا پانچ بنے گا دو اور دو کو ایڈ کرنے پر پانچ نہیں بنتا تو تھرڈ سٹیٹمنٹ غلط ہو جائے گا آپ کا آنسر ہو جائے گا سیکنڈ سٹیٹمنٹ کی پہلا اور دوسرا سٹیٹمنٹ صحیح پوششن نمبر پانچ تو ٹھیک ابھی ٹوٹل آپ کے پاس یہاں پر دس نمبر دے رکھے ہیں تین نمبر آپ پانچ نمبر آپ کے پاس پوزیٹیو ہیں اور پانچ نمبر آپ کے پاس کیا ہے نیگٹیو ہیں اس نے بولا کوئی بھی دو نمبر لو تو اگر آپ کوئی بھی دو نمبر لیتے ہو مان لو یہ دونوں لے لیے تو آپ کو پرڈکٹ کیا ملے گا پلس کا ٹو اس کے بعد اگر آپ نے یہ دونوں لے لیے پرڈکٹ کیا بنے گا پلس کا ٹو اور اگر آپ نے یہ ترچھے دو نمبر لے لیے یہ والے تب پرڈکٹ کیا بنے گا مائنس ٹو اور اگر آپ نے یہ دو نمبر لے لیے تب پرڈکٹ کیا بنے گا تب بھی مائنس ٹو اور جب آپ ان چاروں کا سم کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو overall result کیا ملے گا 0 ملے گا اس کا مطلب کوئی بھی ان چار نمبروں کا اس طریقے سے group بنا کر اگر میں sum کروں تو مجھے ہمیشہ 0 ملے گا اسی طریقے سے same اگر اسی کو میں آگے بڑھاؤں کہ دو ان کو آپس میں لے کے کروں میں کہ دو اور تین کا product ہوئے گا plus کا 6 یہاں minus 2 اور minus 3 کا product ہوگا plus کا 6 اور ان کا product ہوگا minus کا 6 ان کا product ہوگا minus 6 آپ کو پھر بھی 0 ملے گا تو کوئی بھی اس طریقے سے pair بنالو آپ کو ہمیشہ کیا ملتا رہے گا 0 ملتا رہے گا لیکن plus 1 اور جب minus 1 کا product بناوگے ان کا pair بناوگے تو ان کا product آپ کو minus 1 ملے گا plus 2 اور minus 2 کا product ہوگا وہ minus 4 ملے گا plus 3 اور minus 3 کا product آپ کو minus 9 ملے گا plus 4 اور minus 4 کا product آپ کو minus 16 ملے گا اور plus 5 اور minus 5 کا جو product ہے وہ آپ کو minus کا 25 ملے گا باقی سبھی آپ کے 0 بن جائیں گے اور جب آپ ان سبھی کا sum کر کے دیکھو گے تو 25 اور 16 41 49 45 55 تو ان کا sum آپ کے پاس آجے گا minus کا 55 یہ اس question کا answer تو جب same number same magnitude کے دونوں number لوگے تو وہیں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی product بنے گا باقی سارے product 0 ہو جائیں گے یہ تھا میرا question number 5 question number 6 کیوں اور چلتے ہیں کہتا ہے 17 کی پاور 2020 کو 18 سے divide کرنا ہے تو 17 کو میں لکھ سکتا ہوں 18 minus 1 اور minus 1 کی پاور جب آپ دیکھیں گے کہ even number آ رہا ہے تو minus 1 کی پاور even number 1 ہو جائے گا تو آپ کے پاس reminder جو آجے گا 1 آجے گا ای option question number 7 کیوں اور چلتے ہیں کہتا ہے 3 کی پاور 99 میں unit digit کیا آئے گا تو 3 کا rule کیا بولتا ہے کہ power کو 4 سے divide کرو power کو 4 سے divide کیا reminder 3 آیا اور 3 کی پاور 3 آپ جانتے ہی ہیں 27 ہوتا ہے تو unit digit آپ کے پاس ساتھ آجے گا بلکل نقلی question بلکل آسان question آٹھوں question کیا تاب what is the reminder when this sum is divided by 4 جب ان کا sum جو ہے وہ 4 سے divide ہو تو پوچھا گیا reminder کیا ہوگا ان کا sum اگر 4 سے divide ہو تو reminder کیا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 کی پاور 5 ہے 2 کی پاور 5 ہے 3 کی پاور 5 ہے اور 5 کی پاور 6 ہے خلال شاید مجھے question میں تھوڑی سی correction لگ رہی ہے لیکن اگر یہ question ٹھیک ہے تو اپنے اس کے coding اس کو دیکھتے ہیں کیا آئے گا تو 3 کی پاور 5 کیا بولتا ہے کہ اس کو 4-1 کی پاور 5 لکھ دیں گے plus 5 کی پاور 6 بولتا ہے کہ اس کو 4-1 کی پاور میں 6 لکھ دیں گے 2 کی پاور 5 آپ جانتے ہیں 32 ہوتا ہے اور 1 کی پاور 5 آپ جانتے ہیں 1 ہوتا ہے اس کو divide کرنا ہے 4 سے تو minus 1 کی پاور 5 یہاں reminder minus 1 آیا plus 1 کی power 6 یہاں reminder plus 1 آیا تو minus 1 reminder plus 1 reminder ایک دوسرے کو cancel کر دیں گے تو overall یہاں سے کوئی reminder نہیں آیا پورا پورا divide ہو گیا اور 32 میں 4 کا divide کریں گے تو یہ بھی پورا پورا divide ہو رہا ہے بس reminder دینے کا کام صرف اور صرف یہ 1 کر رہا ہے اس لئے اس question کا انصر ہو جائے گا B option تو اگر یہ question بلکل پوری طرح سے ٹھیک لکھا ہوا ہے جو question آپ کے سامنے ہے تب آپ کا اس question کا انصر B آئے گا 1 ہو جائے گا اس کا reminder اس کے بعد question number 9 کی اور چلتے ہیں کہتا ہے if یہ number جو دیا ہے is divisible by smallest odd composite number smallest odd composite number آپ جانتے ہیں 9 ہوتا ہے 9 کی visibility کا rule لگانا تو 2 3 5 6 11 2 13 9 27 29 31 33 33 36 5 41 41 میں کیا add کریں کہ number 9 کی table میں آجے this لئے question کا answer a option ہو جائے گا 4 answer آجے گا question number 10 کیوں چلتے ہیں a b c کچھ اس طریقے سے لینے ہے کہ ان کا product 30 بنے جب بھی اس طریقے سے آپ نے number خود چننے پڑے ہمیشہ ascending order میں لینے اور host کے تو ان کو برابر لے کے شروعات کرنی ہے کیسے کہ میں a اور b کو 1 1 کر دیا تو c 5 یاد رکھنا left to right number آپ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے number یہاں تو equal ہو یا بڑھتا رہنا چاہیے تو 1 1 equal تھا اس کے بعد بڑھا یہ لگاتر بڑھ رہے ہیں لگاتر بڑھ رہے ہیں لگاتر بڑھ رہے ہیں لگاتر بڑھ رہے ہیں کہیں ایسا نہ نہ ہو کہ 2 کے بعد آپ 5 اور 3 کو بھی لے لیں سینڈنگ اوڈر میں نہیں لینا ہمیشہ سینڈنگ اوڈر میں لینا اب ان تین نمبروں کو کتنے طریقے سے رینج کر سکتے ہو فیکٹوریل 3 6 طریقوں سے ان تین نمبروں کو کتنے طریقوں سے رینج کر سکتے ہیں 6 طریقوں سے ان ٹوٹل آپ کے پاس جو نمبر بنے 27 بنے تو یہاں پر میں نے permutation combination کا concept لگایا ہے اور permutation combination کا concept کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی word کے سارے کے سارے letter الگ الگ ہوں تو اس سے کتنے total word بن سکتے ہیں تو جتنے letter ہیں اس کا فیکٹوریل لے لو total 6 word بن سکتے ہیں لیکن اگر کوئی دو letter اگر ایک جیسے ہیں تب کتنے word بنیں گے total کتنے letter تھے 3 factorial 3 تو آئے گا جتنے letter repeat ہو رہے ہیں اس کے factorial سے ہم divide کر دیتے ہیں تب آپ answer 3 آئے گا تو permutation combination کا یہ ہے پلس x کا square ہے upon 16 یہ x سے پورا divide ہونا چاہیے اب یہ وڑا x سے پورا divide ہو جائے x square بھی x پورا divide ہو جائے بس 16 کو دکت ہے x کی جگہ پر 1 بھی ہو سکتا 2 بھی ہو سکتا 4 بھی ہو سکتا 8 بھی ہو سکتا اور 16 بھی ہو سکتا x کی total آپ کے پاس 5 values possible ہے c option x total 5 values possible تو 2021 کے first paper کے اور چلتے ہیں یہ 3 digit کے number دیئے تھے 3 digit کے number ہے 100 x plus 10 y plus z اس 3 digit کے number کو آپ لکھ سکتے ہو 100 y plus 10 z plus x اور جب آپ ان 3 کو add کرتے ہیں کہتا ہے s جو ہے ان 3 کا sum ہے تو جب آپ ان 3 کو add کریں گے تو آپ دیکھیں گے 111 x 111 111 y اور 111 z اور اگر آپ ان میں 111 common لیتے ہیں تو x y z آئے گا s is always divisible by 3 and this x y z to d 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 plus 100 z plus 10 y plus آپ کے پاس آگیا کیا لے x ठीक है यह میرا 3 digit का number है क्योंकि 7 से divide होता है यह उसके digit को reverse कर दिया यह number भी साथ से divide हो रहा है अब आपको पता है अगर यह और उन दोनों नमबरों का difference साथ से divide होगा तो मैंने इन दोनों नमबरों को क्या कर दिया माइनस कर दिया तो जब दोनों नमबरों का आपस मे माइनस किया तो 100x में से x 99x आया 10y 10y ہوتا نہیں x-z کو ہی 7 سے ڈیوائیڈ ہونا پڑے گا اب x-z 7 سے کب کب ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے جب x کو میں کیا رکھوں 7 رکھوں اور z کو میں کیا رکھوں 0 رکھوں بالکل صحیح بات ہے x کو 7 رکھوں اور z کو 0 رکھوں اس کے بعد x کو میں 8 رکھوں اور z کو میں کیا رکھوں 1 رکھوں x کو میں 9 0 رکھوں z کو میں کیا رکھوں 2 رکھوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے x کی جگہ 7 آ گیا y کا آپ کو پتہ نہیں z کی جگہ 0 آ گیا مطلب 7 یہاں پر کوئی نمبر آئے گا یہاں 0 آئے گا ایسا کوئی نہ کوئی نمبر ایسا ہے 3 ڈیجٹ کا جس کے اندر یہ نمبر آپ کا 7 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ایسا 3 ڈیجٹ کا کوئی نہ کوئی نمبر موجود ہے کہ یہ نمبر آپ کا 7 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ایک بات ہے اور اگر ہم دیکھیں تو وہ نمبر کیا ہوگا 7 جو ہے وہ 7 سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوئی رہا ہے اس کے بعد اس کو 7 سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہونا پڑے گا یہ تب ہی possible ہے جب میری y کی value کیا آئے گی 7 آئے گی پر questionیں بولا ہے کہ all digit different مطلب 7 سے start ہونے والا نمبر میں نہیں لے سکتا اس کے بعد اس کی بات کر لیتے ہیں 8 سے start ہونے والا last میں 1 آئے یہاں 8 آگیا last میں 1 آگیا بالکل ٹھیک بات ہے یہاں پر کوئی number y پڑا ہے اب دیکھو بھی اس کو 7 سے ڈیوائیڈ کرنے پر کیا آئے گا 1 آئے گا 1 ادھر چلا گیا تو یہ 1 کے آگے کیا لکھیں کہ وہ آپ کے پاس 7 سے ڈیوائیڈ ہو جائے 1 کے آگے یہاں پر کیا لکھیں تو last میں 20 یہاں 1 آ رہا ہے اور last میں 1 کب آتا ہے جب میں 21 آئے گا 21 بنا ہوئے گا تب ہی تو 7 سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوگا مطلب کل ملا کر میں ایک ایسا digit یہاں ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ number میرا 7 سے ڈیوائیڈ ہو جائے آپ راہکみ بھی چیک کر سکتے ہو یاں y کو میں 0 لیا وہ 7 سے ڈیوائیڈ نہیں ہوا y کو میں 1 لیا وہ 7 سے ڈیوائیڈ آپ کے پاس نہیں ہوا y کو آپ نے 2 لیا تو یہ بنے گا 12 یہ 7 سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگا y کو 3 لیا y کو آپ نے 4 لیا y کو آپ نے 5 لیا جیسی y کو آپ نے 6 لیا y کو 6 لیں گے Construction تو یہ number 7 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا مطلب وہ number آپ کے پاس 861 ہے یہ نمبر 7 سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اگر 861 7 سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کے تینوں ڈیجٹ کو ریورس کر دو یہ نمبر بھی آپ کا 7 سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوگا تو دو نمبر تو میرے کو مل گئے یہ 861 کا اُلٹا 168 اور 168 کا اُلٹا 861 دو نمبر تو مجھے مل گئے اس کے بعد سٹارٹنگ اگر 9 سے اور 2 پر اوور اینڈ ہونا چاہیے اب یہاں پر بھی y کی جگہ کچھ آ سکتا ہے تو y کی جگہ value put کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر y کو آپ 1 رکھتے ہو تو ڈیوائیڈ نہیں ہوتا y کو 2 رکھتے ہو ڈیوائیڈ نہیں ہوتا y کو اگر آپ 5 رکھتے ہو تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا مطلب نمبر آپ کے پاس 952 ہے یہ نمبر آپ کا 7 سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور جب آپ اس کے ڈیجٹ کو ریورس کروگے تو یہ آپ کے پاس 259 بنے گا اور 259 بھی 7 سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو 952 کا اُلٹا 259 اور 259 کا اُلٹا 952 تو ٹوٹل آپ کے پاس فیلال 4 نمبر تو ہو گئے ہیں ٹوٹل آپ کے پاس 4 نمبر آ گئے ہیں تو 3 تو نہیں ہو سکتا 4 ہو سکتا ہے 5 اور 6 تک بھی بات جا سکتی ہے چلو اور دیکھتے ہیں اس کے بعد x کی value جب آپ نے یہاں پر 7 رکھی تھی y کی جگہ پر آپ نے دیکھا کہ y کی جگہ پر تو سر میں 7 ہی رکھ سکتا ہوں جب y کی جگہ 7 آئے گا تب ہی تو 770 بنے گا اور وہ 7 سے ڈیوائیڈ ہوگا اس کے علاوہ کوئی possible ہے نہیں مطلب نمبر کے شروع میں 7 نہیں آسکتا نمبر کے شروع میں 7 نہیں آسکتا تو شروع میں صرف 8 آسکتا ہے 9 آسکتا ہے اور شروع میں صرف 1 آسکتا ہے 2 آسکتا ہے ان چاروں کے علاوہ اور کبھی بھی possible نہیں ہے کہ یہ نمبر آپ کا 3 ڈیجٹ کا نمبر 7 سے ڈیوائیڈ ہو تو اس لئے اس question کا انصر آپ کے پاس صرف اور صرف 4 نمبر ہے question number 13 کہاں سے ہو جائے گا c option بڑیا question تھا سوچنے وڑا question تھا اور paper میں اگر چاہو تو آپ اس question کو چھوڑ بھی سکتے تھے اس question کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس question کو paper میں چھوڑ سکتے تھے question number 14 p اور q number line کی اوپر ہے 0.73 کی اوپر بار اس کو آپ کیا لکھ سکتے ہو 73 میں سے 7 کو minus کریں گے 66 73 میں سے 7 کو minus کریں گے 66 upon میں آپ کے پاس آجے گا 90 تو یہ نمبر تو آپ کے پاس تھا 66 by 90 اور یہ نمبر آپ کے پاس کیا ہے 56 میں سے 5 کو minus کر دو 56 میں سے 5 کو minus کرو گے 51 upon میں آپ کے پاس آجے گا 90 ہمیں ان دونوں کا difference دیکھنا ہے اور ان دونوں کا difference آگیا 15 بٹا 90 جس کو آپ لکھ سکتے ہو 1 by 6 اس question کا انصر ہو جائے گا یہ option ہو جائے گا تو recurring digit کا question تھا بلکل آسان question 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 number 15 m کی پاور n 1332 ہوتا ہے تو اگر آپ mathematics کو جانتے ہیں تو آپ کو پتاونا چیئے کہ 11 کا cube ہی 1332 ہوتا ہے مطلب m کی value 11 ہے n کی value 3 ہے تو 11 میں سے 1 گیا 10 n minus 1 3 میں سے 1 گیا 2 10 کا square پوچھا ہے آپ سے so answer ہے question number 15 کا answer b option ہے question number 16 two digit number is 9 more than the four times the number obtained by interchanging the digit ٹھیک بات ہے کوئی دو digit کا number جو ہے اس کے digit کو interchange کر کے اگر آپ اس کو 4 سے multiply کر دو گے تو number پھر بھی 9 زیادہ ہے یہ پہلی question ہے if product of digit in the two digit number is 8 دونوں digit کا product جو ہے آپ کے پاس 8 ہے اب اس equation کو پہلے solve کریں گے تو 10x یہاں پر آگیا یہ 10x plus y equal to 40y plus میں 4x plus میں آگیا 9 تو یہ بنے گا 6x minus 39y is equal to 9 آگیا is equal to 9 اب آپ option سے بھی چیک کر سکتے option سے بھی چیک کر سکتے کہ اس equation کو satisfy کرے اور اس بات کو satisfy کرے x into y is equal to 8 اس بات کو 4 option satisfy کر رہے ہیں x کی جگہ پر یہاں پر x کی جگہ پر میں نے 8 رکھ دیا y کی جگہ میں 1 رکھ دیا 48 میں 39 کو minus 9 آئے گا بنے گی اب یہاں پر options کو کام میں لے سکتے ہوں question number 17 کہتا 3 کی power x plus 3 x plus 1 plus 3 x plus 2 x x x x x x x بولے ایک natural number ہے تو کہتا ہے اس کو سب سے bڑا number کون divide کرے گا سب سے بڑا number divide کرے گا تو 3 کی power x common آگیا پیچھے بچا 1 plus 3 9 9 9 3 12 12 1 2 x 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 ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کرتا ہے 3 بھی ڈیوائیڈ کر سکتا پر فیلال میں بات کر رہا ہوں سب سے بڑا number ان چاروں میں سے سب سے بڑا number کون سا ہے جو ان ساری چین کو ڈیوائیڈ کرے 117 میں اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ 39 کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا مجھے وہ number چاہیے تھا جو ان سبی کو ڈیوائیڈ کرے تو آپ کا answer ہو جائے گا question number 18 zero سے لے 50 تک جو prime number M ہے مطلب میں جانتا M کی value 15 number of prime number 50 سے 100 50 سے 100 کے یہ ایسے minus 1 10 کی power N minus 1 کہتا ہے کہ کوئی بھی number ہوگا N کو اگر 2 لیتا ہوں تو آپ جانتے ہیں 99 بنے 2 بار 9 آئے N کو 3 لیتے ہیں تو 3 بار 9 آئے گا اگر N کی جگہ پر 3 put کریں گے تو 1000 99 99 آئے N کی 4 put کریں گے 4 بار 9 ملے گا 5 put کریں گے 5 بار 9 ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا جتنی N کی value put کروگے آپ کو 9 ملتے ہیں اب اس نے یہ نہیں ہوا ہے تو N کی value بھی آپ کے پاس کیا آئے گی 422 آئے گی اس question کا answer ہو جیگا B option 10 کی power n minus 1 کر لہنے اس کو صحیح correct کر کے یہ ہوگا اس کے بعد last question کے اور چلتے ہیں یہ سیدھا آپ کے پاس result ہوتا ہے ایک prime number prime numbers کی اگر ایک chain لیلو شروعات 2 سے ہونی چاہیے prime numbers کی chain لیلو اور اس میں ایک add کر دو وہ number ہمیشہ prime آئے گا ٹھیک پھر یہ تھے ہمارے پاس 2020 کے first second paper ملا کر 20 question 20 question میں صرف ایک question جو 7 سے divide کرنے وڑا تھا اور بس وہ ہی ایک question تھا باقی سارے question بلکل آسان تھے تھنکیو سبی کم جائے ہمارے